بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت آپ کو شہر اقتدار ڈلی سے ایک بہت بڑی خبر دیتے ہیں عدالت آلیہ نے راہل گاندی کو آزاد کر دیا ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ سب سے پہلی ریاکشن اس پہ آ رہی ہے کانگریس کے سینئر لیڈر جمہو کشمیر کے گلاہ احمد میر نے کہا ہے کہ آخرکار محبت کی دکان جو ہے وہ کھل گئی ہے جی ہاں گلاہ احمد میر کانگریس کے ایک ورشت نیتا بھی ہیں سابق وزیر بھی ہیں سابق صدر بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آج نفرت کا بازار جو گرم تھا وہ ہار گیا اور محبت کی دکان کھل گئی سپریم کورٹ نے آخرکار ایک بہت بڑا بہت بڑا فیصلہ سنایا ہے راہل گاندی کو رہت دینے کے حوالے سے جسٹس بی آر گوائی نے آج فیصلہ سنا دیا راہل گاندی کے کرمنل ڈیفیمیشن کیس میں یہ فیصلہ آیا ہے اور کہا ہے کہ راہل گاندی لوگوں کو ریپیزنٹ کرتے ہیں وائننٹ کانشوینسی آخرکار خالی کیوں ہے اور آپ کو بتا دیں کہ جسٹس بی آر گوائی نے بہت سارے گراؤنڈ سس پہ بنائے ہیں اور کہا ہے کہ راہل گاندی کا سٹیچر جو ایم پی سٹیچر ہے وہ ریسٹور ہونا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے پرنیش موڈی جو ہیں ایمیل اے گجرات انہوں نے بازابتہ طور پر راہل گاندی پر حد کے عزت کا کیس کیا تھا اور راہل گاندی کے کمنٹس جو تھے کہ تمام چوروں کے پیچھے سرنے موڈی کیوں ہوتا ہے ان کے مطابق لیکن راہل گاندی کی اس بات کو لے کر جو بازابتہ طور پر ایک بوال مچا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ راہل گاندی نے جتنے بھی موڈیز ہیں ان کو ان کی عزت میں حتک کی ہے اور حتک آمیز حرکت کی ہے لیکن آج آخر کار بلاخر سپریم کورٹ کی جانب سے بڑا ریلیف پلا فیلار ہمارے ساتھ موجود ہے کانگریس کے ترجمانی آلہ شیخ آمیر شیخ آمیر کیسے دیکھتے ہیں آپ جی شیخ آمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ آمیر صاحب شکریہ 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 جی شیخ آمیر صاحب شکریہ شاید صاحب جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا باہر باہر راہل جی نے کہا کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان لگانے آیا ہو اور میں نے بھی اس بہت بہت بار اس کو دورایا ہے میں تو آج یہ کہوں گا کہ اب نفرت کی جو کچھ دکانیں بچی تھی آج محبت کا بازار لگا ہے ایک بہت بڑی چیت میں کہوں گا کہ ہم کہتے کہ کمینگ ایوینز کاس دے شڑو بیفور کیوں گا یہ بہت بڑی چیت ہے نہ کہ میں کنگوہ کی کانگریس کے کاریکلطا کے لیے کانگریس کے لیے رانگ کے لیے یہ جیت جو ہے یہ ایک عام آدمی کی جیت ہے یہ ایلیہ کی جیت ہے یہ ایلیہ رائنز کی جیت ہے یہ کانگریس کی جیت ہے یہ عوام کی جیت ہے ایک بہت بڑی چیت کیونکہ اب پارلیمنٹ میں پھر سے وہ شیر آئے گا آپ نے باہر باہر دیکھا ہوگا جتنی باہر بھی پارلیمنٹ میں جو نرندر موڈی اور ان کی جو دنگی مبارکنٹا پارٹی ہے جو ان کی جس طریقے کے ان کے جو پولیسیز تھی سرکار کے سرکار کی طرف سے جو بھی پولیسیز عوام کے خلاف خاص کر میں کہوں گا کہ کشمیر جمہو کشمیر کے خلاف اور اس پر تیزو ستر کی بات ہو یا جو بھی بات ہو جب آرہا ایک ہی ایک شخص تھا راہول گاندی جی جنہوں نے اس احوان میں سرکار کو جو ہے ان کی جو سوالات جو تھے وہ صرف راہول گاندی جی کی طرف سے آ رہے تھے اور وہی دکت ان کو ہو رہی تھی وہی دکت ان کو ہو رہی تھی یہ پارلیمنٹ میں آنے سے گرتے تھے لوگ صبح میں آنے سے گرتے تھے کیونکہ وہاں پہ ایک کانگرس کا ایک بہت بہت میں کہوں گا کہ ایک کداور میرے شیئر وہاں پہ بیٹھا تھا جس کا در تھا اور ایک بہت بڑی سازش کے طور پہ میں کہوں گا کہ ایک ایسا کیس جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے ایک ایسا کیس جو پہلے ویڈاک کیا گیا اس کے بعد پھر سے اس کو ریسٹور کیا گیا اور سب سے زیادہ سازش کے ایسے کیس میں کسی کو ملی تھی تو وہ راہول گاندی جی کو ملی تھی لیکن آج عدالہ تعالی نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس فیصلے نے پوری ملک کے باشندوں کو پوری ملک کے عوام کو ایک بہت بڑی راحت ملی اور آنے والا یہ اب اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والا جو ہے وہ تو وقت کیسا ہوگا انشاءاللہ اس سرکاں میں کہوں گا کہ مرکز کی قدی پر انشاءاللہ راہول جی جل سے جلد شیخ آمیر صاحب آپ کانگریس کے ترجمان عالی ہے جمعہ کشمیر کے تو یہ بتا دیجئے کہ راہول گاندی کو یہ بھی قیاس کیا جا رہا تھا کہ راہول گاندی جو ہے اپنے ایفی ڈیوٹ میں معافی مانگیں گے جو سرنیم تمام موڈی کے حوالے سے ان نے کہا تھا کہ وہ چور ہوتے ہیں تو لیکن ان نے ایفی ڈیوٹ میں بلکل انکار کیا کہا کہ میں سٹینڈ ہوں انہوں نے بلکل اپنا ایفی ڈیوٹ بڑھا اور کہا کہ آئی سٹینڈ بائی میں کمنٹ دیکھیں یہ گلت طریقے سے جس پر بیان کو چھلایا گیا پہلی تو بات ہے کہ اگر آپ بیان کو پھر سے اگر آپ سنیں یہ اس میں کہا کیا کہا جا رہا ہے چاہے وہ نیرو موڈی ہے چیتنے بھی ان میں نام دی ہیں میں ایسا نہیں کہا کہ سارے موڈی چور ہیں آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ بھارتی انتر پارٹی کے جو لیڑان ہیں ان کی طرف سے کیسے بیانات آتے ہیں کس طریقے کے بیانات آتے ہیں اور ان کو تو کچھ کیا نہیں جاتا ایف آئر تک جارلی نہیں کی جاتی ہے لیکن کانگریس پارٹی کے ایک نیشنل پارٹی جس پارٹی نے اس تنظیم نے اس ملک کو آزادی دلائی اس کے ایک میں کہوں گا کہ ایک رہنما ہمارے لیے جس کو ہے ایسے ایسے کیس میں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے وہ کس چیز کی معافی مانگیں گے معافی تو ان کو مانگنی چاہیے جس نے اس ملک کو جو کہ اس کے ایک آئین کو رودا معافی تو اس کو مانگنی چاہیے جنہوں نے یہاں پر پورے ملک فتح کر دیا گیا ہے کیونکہ دوزر چوبیس کے چناو آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آریانہ میں کس طریقے کا محول چل رہا ہے منیپور میں کیا چل رہا ہے ان کو مسلمان سے لڑایا جا رہا ہے آپ نے یہ اپنا آپ کے پاس ہوئی کہ ایک نئے امام کو مرا گیا کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ جب تک فساحت نہیں ہوں گے جب تک رائٹس نہیں ہوں گے جب تک پریشانیاں نہیں ہوں گے جب تک تلوھرے نہیں ہوتے گی جب تک کہ ان کے نعرے نہیں لگیں گے تب تک ان کو چناو میں جو بھتا ہوتا ہے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے تو کس کو چھپانے کیلئے ترمی کی بات کیا ہوتی ہے لیکن یہ چیز کی جاتی ہے تو راہول جی سے معافی مانگ رہے ہیں آپ معافی مانگیے نا عوام سے ماں بھی مانگئے کہ آپ نے نو سال میں اس ملک کو کیا دیا ہے آپ نے وہ نو سال میں بیچائی ہے یہ بیچنے والی یہ اس سرکار میں جو یہاں کے سرکاری جو کارمنٹ کے ادارے کے اس ملک کے جو جو جس کے اتحاص نگرہ آپ دیکھیں گے اسے ان اداروں نے اس ملک کو کیا دیا ہے ان کو بیچنا شروع کر دیا تو یہ جو ہے اس ریٹورک ان کا چلتا ہے ایک شوشہ چلتا ہے یہاں کی عوام کو گمرا کر رہی ہے لیکن کس بار عوام گمرا نہیں ہوگی عوام خاموش ہے عوام انتظار کر رہی ہے جو یہ تماشا کر رہے ہیں یہ جو اقتصاد جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فساد چل رہا ہے یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کیوں ہو رہا ہے اور آج عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے کیونکہ جب ایک سوسائیٹی میں اگر ایک شخص کسی جگڑے میں کسی معاملات میں کہتا ہے اس کا مطبع یہ ہے کہ اس کو عدالت میں بھروسہ ہے تو آج عدالت میں اس بھروسے کو پھر سے جگایا ہے اس کو قائم کیا ہے چلیے عامر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تو بات کر رہے تھے کانگریس کے ترجمان عالی شیخ آمیر شہر اقتدار ڈلی سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے سپریم کورٹ سے کہ راہول گاندی کے ڈیفیمیشن کیس میں سپریم کورٹ نے پھلال سٹے لگا دیا ہے آپ کو بتا دیں راہول گاندی کو بازابتہ طور پر یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ معافی مانگیں گے لیکن راہول گاندی نے ساپ انکار کر دیا کہا کہ اگر مجھے معافی مانگنی ہوتی تو میں گجرات کے ٹرائل کورٹ میں معافی مانگتا میں معافی نہیں مانگنا چاہتا میں اپنے سٹیٹمنٹ پر قائم اور دائم ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے یہ راہول گاندی کا سٹیٹمنٹ تھا آپ کو بتا دیں کہ لگ بگ تیرہ کروڑ کا ڈیفیمیشن کیس راہول گاندی پر پرنیش موڈی جو ہیں گجرات کے ایملے انہوں نے لگایا تھا ان کا کیس جو ہے راہول گاندی کا ابھی منو سنگوی جو ہیں لوئر ایک سینئر لوئر ہیں وہ لڑ رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ سرکار کی طرف سے محیش جیٹملانی معاف کیجئے کہ سرکار کی طرف سے نہیں بلکہ ایملے کی طرف سے سپریم کورٹ میں محیش جیٹملانی اپیئر ہوئے تھے اور انہوں نے بازابتہ طور پر آج جیج کے سامنے جرہ بھی کیا دونوں وکلا کا جرہ ہوا لیکن بی آر گوائی جو سپریم کورٹ کے آنڈیبل جیسٹس ہے انہوں نے اپنا فیصلہ محبوظ کرتے ہوئے سنایا اور یہ سنایا کہ یہ فیصلہ جمہوریت کو تقویت دینے کے حوالے سے ہے کیونکہ ویانارڈ کنشوینسی میں اس وقت رپریزنٹیشن نہیں ہے راہول گاندی کو عوام نے چنا ہے عوام آخرکار کہاں جائے گی ہمیں عزت کرنا ہے عوامی رائے کا عزت کرنا ہے بی آر گوائی نے یہ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے آج راہول گاندی کو بڑا رلیب دیا بہت بہت شکریہ آپ کو دوستو آپ کو بتا دیں کہ سٹیٹ کانگریس کے کھیمے میں اس وقت خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے سب سے پہلا سٹیٹمنٹ آیا گلام احمد میر جو کانگریس کے سینئر لیڈر ہے انہوں نے سب سے پہلا سٹیٹمنٹ دیا کہ کانگریس کے راہول گاندی کے جو محبت کی دکان ہے احمد میر کا کہنا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی کراؤن دیکھنے کے لیے